میس اس وقت دو خبریں موجود ہیں ایک اچھی اور ایک بری پہلے ذکر کروں گی اچھی خبر کا ملکی معیشت سنبھل گئی آرمی ایف ریٹنگ ایجنسی نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے موڈیز نے پاکستان کا آؤٹلک منفی سے مستحق کم کر دیا ہے اور اپنی ریپورٹ میں پاکستان کا آؤٹلک ریٹنگ میں 3 برقرار رکھا ہے موڈیز کے مطابق پاکستان کے انٹرناشنل ادائیگیوں کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مستقبل میں مزید بہتر ہوگی کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسنٹ بھی کم ہوا ہے فارن ریزرفز کے زخائر میں بہتری کی امید ہے جبکہ کریڈٹ پالیسی میں بھی استحقام برقرار ہے روپے کی قدر میں استحقام اور آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے باعث معیشت کی ڈولتی کشتی بھاور سے نکل چکی ہے موڈیز کی مضبط ریپورٹ سے پاکستان کو کئی فوائد ملیں گے انٹرناشنل امیج بہتر ہوگا انٹرناشنل بانڈز کے اجراء اور پریوٹائزیشن میں آسانی ہوگی اس کے ساتھ ہی ملک میں انویسمنٹ بڑھے گی کیونکہ سرمایہ کار کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری کے لیے موڈیز کی ریپورٹ پر انحصار کرتے ہیں موڈیز کے مطابق اگرچہ فورن ریزرفز کے زخائر اب بھی کام ہے اور انہیں بہتر ہونے میں وقت لگے گا یقیناً سرمایہ کاری بڑھے گی تو فورن ریزرفز بھی وڑ جائیں گے سٹیٹ بینک کے زخائر میں بھی اضافہ ہوگا ریٹنگ بہتر ہوئی تو پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی آئے گی انڈیکس نو ماہ بعد چالیس ہزار کی اہم سطح عبور کر گیا ہے شیئرز کی قیمت بڑی تو مارکٹ کیپیٹلائزیشن میں ایک سو سترہ عرب کا اضافہ ہو گیا ہے ایک جانب پاکستان کی معیشت میں بہتری دوسری جانب گزشتہ ماہ موڈیز نے بھارتی معیشت کی ریٹنگ منفی کی اور بتایا کہ بھارتی معیشت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کا خسارہ اور کرزیں مزید بڑھیں گے گو کہ پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا معیشت کو لاحق سنگین خطرات کم ہوئے ہیں مگر کئی چیلنجز اب بھی برقرار ہیں اور اسی کے اوپر بات بھی کہتے ہیں اس وقت رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیش کمار صاحب حکومتی معیشت سنبھل گئی ہے پاکستان کے لیے بھارت اچھی خبر ہے اس کے سمرات عوام تک کب پہنچیں گے میں پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اور تکلیفوں کے پیچھے ہی سکھ آتے ہیں یہ آج نہیں یہ پرانی کاوت ہے بڑے لوگ کہہ کر گئے ہیں جو ہماری ملکی ایکانومی تھی جس ملکی ایکانومی کے اوپر ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم اپنے وقت کو سوارتے جائیں پیچھے کا چھوڑ دیں یہی ماضی میں ہوتا گیا کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے ختم کریں روزانہ مطرب ہماری اگر میری اگر تنخواہ ایک لاکھ روپے ہے تو میری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے نوے ادار میں میں اپنے پورے سسٹم کو چلاوں دس ادار پر جو ہے وہ بچاؤں ایمرجنسی کے لیے مگر ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ ہم نے باہر سے کرزے لیے ہم نے ڈیولیمنٹ کی ہم نے چلایا اور اس وجہ سے لوگوں کو پاگل بناتے گئے کہ ہمارے دور میں بہت زیادہ ترکی ہوئی ہمارے دور میں بہت زیادہ یہ مشکل ہوئی اور یہ فیصلے مشکل فیصلے وہ بندے کر سکتے ہیں جو بولڈ اور بلنٹ ہوتے ہیں جو نیٹ اور کلین ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی پرسنالٹی سب لوگوں کو پتا تھا کہ ایکونامی سائی ٹریک کے اوپر جا رہی ہے مگر عام عوام جو اس چیزوں کو نہیں سمر رہی تھی عام عوام یہ سمر رہی تھی کہ مہنگائی ہو رہی ہے ملک کے اندر چہل پہل نظر نہیں آتی ہے ایمپورٹ کم ہو رہی ہے گروت کم ہو رہی ہے کیسے یہ کام چلے گا ہر وقت جو ہے ٹیکس پیئر کو جو وہ تنگ کیا جا رہا ہے ہمیشہ یہ سوچ آتی تھی مگر اس بندے کی ایک ویل تھی کہ میرے اوپر کوئی بندہ شک نہیں کرے گا کہ میں کرپشن کر کے کوئی پیسہ ادھر ادھر کر رہا ہوں اسی ایک ویل کے اوپر وہ اپنا کام کرتا گیا آج آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی بتا رہی ہے انٹرنیشنل مدارے بتا رہے ہیں رمیش صاحب ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے معاشیہ شاید حسن صدیقی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری کی وجہ کیا ہے معاشی کرائیسس میں کمی کیسے آئی ہے کیا اس میں آئی ایم ایف کا بھی کردار ہے بلا شبہ بات یہ ہے کہ تین جولائی کو دوہزار انیس کو آئی ایم ایف نے پاکستان کے لئے قرضہ منظور کیا اس قرضے کا جو بنیادی نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ معیشت کو مستحقم کریں اور گروت کو فلال قربان کر دیں یعنی اسٹیبلائزیشن نہ ہو اب یہ جو آوٹلو انہوں نے ہماری کریلٹیٹنگ میں لفظ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مستحقم اسٹیبل کر دیا ہے ہوا یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے قرضے کی جو شرائط تھیں اس کے نتیجے میں ہم نے تجارتی خسارہ ہمارا پچھلے چار مہینے میں کوئی چونتیس فیصد کمی ہوگی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کی وجہ سے یہ بہتری آئی ہے اس میں سیونٹی تھری فیصد کمی ہوئی مگر جو چیز ہمیں دیکھنی ہے دو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہتری برامدات میں اضافہ کر کے نہیں آئی بلکہ ایمپورٹس کو کم کرنے سے آئی ہے اور ایمپورٹس میں ہم نے مشینری کی ایمپورٹس بھی کم کی ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کی شرعہ نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر ہم 1993 سے اب تک دیکھیں تو پاکستان میں اس سے پہلے پانچ حکومتیں اقجار میں آئیں پانچوں نے کہا معیشت تباہ ہے ہم ایمپورٹس کے پاس جا رہے ہیں ایمپورٹس سے قرضہ لیا اس کے بعد پاکستان کی معیشت مستحقم ہو گئی اور جیسے ہی حکومت بدلی پھر بوران ہوا اور ہم پھر چلے گئے کیونکہ ہم بغیر اسٹرکچرل اصلاحات کے جو بہتری لاتے ہیں کچھ شعبوں میں وہ عارضی ثابت ہوتی ہے اور یہی اس وقت ہو رہا ہے کہ ہم نے معیشت میں بہتری نہیں کی کیونکہ جیسے مودیز کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کی شرعہ نمو دوہزار بیس میں بھی کم رہے گی دوہزار اکیس میں بھی کم رہے گی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ابھی رہ گی بجٹ خسارے کو وہ چیرنج قرار دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیکسوں کا بیس بڑھانے میں ناکام رہا ہے ہمارے ریزرس کو وہ خطرناک خطہ قرار دے رہے ہیں میں آپ کو ایک فیگر دے دوں شاید حسن صدیقی صاحب اس کا یہ مطلب ہے کہ عام آدمی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی پہ بوجھ ڈال کے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عام آدمی پہ بوجھ ڈال کے یہ کامیابی حسرت کی گئی ہے کیونکہ افراد ازر جو 3.9 تھا وہ 11.4 اس وقت ہے اور اگلے اس سال یا جون تک اس میں کوئی کمی کا بڑا امکان نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کو اس سے فائدہ کا ہوگا کہ 2021 تک روزگار کے بواقع کم اثر ہیں میں توڑا ازر کو بریف کروں اس وقت تک نہیں ہوگا صدیقی صاحب میں خود فائنانس کا حصہ ہوں اس وقت جو صورت نیار میں آپ کو بتا رہا ہوں صدیقی صاحب میں تھوڑا آپ کو بریف کروں اس حوالے سے صدیقی صاحب جی رمیش کمار صاحب اس وقت اس وقت ایک فائنانس نے کمیٹی بنائی تھی تین بندوں کی کمیٹی بنائی تھی انفلیشن کے حوالے سے جس میں میں ہوں PTI سے اور PMLN سے آشا گوز پاشا تھی اور پیپلز پارٹی سے ہنہ ربانی کھڑ تھی ہم تینوں نے ساری اس چیز کے اوپر پوری ورکی کی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ بھی فائنانس اپنا ایچ ایرمن ایف بی آر کے ساتھ بھی اور فائنانس سیکریٹی کے ساتھ بھی مل کے کہ کس طریقے سے ہم اس کو بھی کنٹرول کریں ہم نے سارے پیلوں کو دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات میں وزن ہے کہ عام آدمی کو وہ فائدہ ابھی نہیں پہنچ رہا مگر عام آدمی کے اوپر بوجھ انفلیشن کے حوالے سے بالکل پڑا ہے مگر عام آدمی آج بھی اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ ماضی میں جس قسم کی جو پولیسیز لی گئی تھی اس پولیسیز کے مطابق ہم کیا چل سکتے تھے سمپل سا کوسچن ہے کیا ہم کتنا عرصہ چل سکتے تھے کیا ہم بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جاتے رہتے ہاں اس چیز کو بالکل میں مانتا ہوں کہ ایمپورٹ سبسٹیٹوٹ انڈسٹیز ہونی چاہیے کہ ایمپورٹ اگر کم ہوئی ہے گروت ہماری کم ہو گئی ہے اور ایمپورٹ ایکسپورٹ ہماری اتنی نہیں بڑی ہے جتنی بڑھنی چاہیے تھی اس کے لیے ہمیں انڈسٹریز اور ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنی چاہیے مگر کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے جیسے ابھی بارشیں آئی ابھی یہ مکڑک کالی موسمی آپ کو پتا ہے کہ رائیس کا فصل 50% کم ہو گیا ہے کارٹن 50% کم ہو گئی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول مگر آپ لوگ کے لیے بہتر نہیں ہے یا آپ لوگ نہیں کر سکتے لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مہنگائی کب کم ہو گی سب سے بڑا سوال اس وقت یہ مہنگائی میں میں سمجھتا ہوں تائم لگے گا اور کم سے کم ابھی آپ جون تک تو ایسی پوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں مگر جون آتے ہوں شاہد صاحب میں آپ کے پاس بھی آتے ہوں جون تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ابھی انزار کرنا پڑے گا جون کی بجیٹ جون کی کلیکشن جو ہم نے تارگیٹ سیٹ کیے ہیں اور جون تک میں ابھی جو سیزن چل رہی ہے کارٹن کی رائیس کی ہماری ایکسپورٹ کے تارگیٹ کیا ہوتے ہیں کیونکہ ایکسپورٹ کے تارگیٹ بھی اچھی ہونے میں تھوڑا سا تائم لگتا ہے اور ابھی سیزن چل رہی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کو کس طریقے کے روپے کو ہم اپریشیٹ کریں مگر ادھر ہمیں اپریشیٹ کو زیادہ اس ورے سے نہیں کرتے کیونکہ ایکسپورٹر کا بھی ہمیں اس چیز کا بھی خیال ہے امپورٹ میں اور کتنی کمی آ رہی ہے ٹھیک ہے رمیش کمار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا جی شاہد حسن صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے دیکھیں میں آپ سے یہ بتا دوں کہ بجٹ خسارہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تمام بیماریوں کی ماں تو جو ہمارا تیس جن انیس تھا اس میں جو پاکستان کا بجٹ خسارہ تھا آٹھ اشارہ نو فیصد وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کیونکہ ہم نے ٹیکسوں کی وصولی پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹیکسوں کی وصولی پچھلے سال کے مقابلے میں گر گئی بڑی نہیں دوسرا یہ تھا کہ جیسے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھائے ہم نے گیس کے نرخ بڑھائے پیٹرول کے نرخ بڑھائے شرح سود ہم جو ہے تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد پہ لے گئے اس کے بعد جبکہ بھارت میں یہ ہے پانچ اشاریہ ایک پانچ گھائی گناہ اس سے زیادہ شرح سود بھی بڑھا دیا اور روپے کی قدر بہرحال تیزی سے گرتی رہی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معیشت گروہ ہی نہیں کرے گی تو لوگوں کو روزگاری نہیں ملے گا تو پہلے تو ان کی کیپیسٹی بڑھانی ہے اب میں جو مودیز کی رپورٹ پڑھا تھا وہ بتا دوں مودیز یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں اور دو ہزار اکیس میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو اس سے بہت کم رہے گی جو ان کو ورثے میں ملی تھی جو پچھلی حکومت چھوڑ گئی تھی اب یہ مودیز نے واش اگاوہ الفاظ میں کہا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی چیزیں بجٹ خسارہ کم نہیں ہوگا بلکہ یہ آٹھ اشاریت چھے فیصد رہے گا تو میں رمیش کبار صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ کچھ ان میں سے صحیح ہیں مگر حقائق کو یہ تسلیم کریں کہ اگر آپ اپنے منشور کے مطابق طاقتور طبقوں پر ٹیکس لگانے سے بچتے ہیں پارلی میں ان کی وزرائی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی آمدانی پر ٹیکس نہیں لگائیں گے صوبے کہتے ہیں ہم اگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگائیں گے اور اسی طریقے سے ہر قسم کی آمدانی پر ٹیکس نہیں لگاتے ترقیاتی اخراجات آپ کم کر دیتے ہیں شانہ اخراجات آپ بڑھا دیتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیشت گروہ نہیں کر رہی تو پھر مہگائی کب نہیں ہوگی روزگار کے باواقع میں اثر نہیں آئیں گے یہ ہم تسلیم کر لیں کہ دوہزار اکس تک عوام کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے نہیں ہے کوئی ریلیف ملنے کا عوام کو بہت شکریہ شاہ آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا اس کے علاوہ رمیش کمار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستانی ٹیم کی ہار کی بھی بات کریں گے لیکن ابھی ایک بریک لیں